بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اس آوڈیو میں انوار الخدیث کو آگے کنٹینیو کریں گے توقف و جلد بازی حضرت سہل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کاموں میں توقف کرنا یعنی جلد بازی نہ کرنا خدا تعالیٰ کی جانب سے ہے اور جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے ہے ترمزی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے ارس کیا کہ مجھے نصیحت فرمایے حضور نے فرمایا کہ اپنا کام خوب غور و فکر کے بات کیا کرو اگر اس کا انجام اچھا نظر آئے تو کر ڈالو اور خرابی کا ڈر ہو تو مت کرو شرح سننا مشکوع حضرت مصاب بن سعاد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ توقف کرنا ہر چیز میں بہتر ہے لیکن آخرت کے کام میں تاخیر بہتر نہیں ابو داود نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کوئی بات خلاف شرح دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے اور اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہ ہو تو زبان سے منع کرے اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کی قدرت نہ ہو تو دل سے برا جانے اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے مسلم حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جب کوئی بات خلاف شرح دیکھیں اور اس کو نہ مٹائیں تو انقریب خدایت اللہ ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے گا ترمزی ابن ماجہ حضرت عرص بن عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی جگہ کوئی گناہ کیا جائے تو جو شخص وہاں حاضر ہو مگر اسے وہ ناپسند سمجھتا ہو تو وہ اس آدمی کے مثل ہے جو وہاں موجود نہیں اور جو شخص وہاں موجود نہ ہو لیکن اس کو پسند کرتا ہو تو وہ اس آدمی کے مثل ہے جو وہاں موجود ہو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالی نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلان شہر کو جو ایسا اور ایسا ہے اس کے باشندوں سمیت اُلڑ دو جبریل علیہ السلام نے ارس کیا کہ اے میرے پروردگار ان باشندوں میں تیرا فلان بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے تو خدا تعالی نے حکم فرمایا کہ مقرر حکم دیتا ہوں کہ اس پر اور کل باشندوں پر شہر کو اُلڑ دو اس لیے کہ اس کا چہرہ گناہوں کو دیکھ کر میری خوشنودی کے لیے ایک لمحہ بھی متغیر نہیں ہوا بے حقی مشکوہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے میراج کی شب میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاتے جا رہے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب اور واز ہیں جو لوگوں کو نیکی کی خدایت کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے یعنی خود نیک کام نہ کرتے تھے شرح سننا مشکوہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام تو تسلیم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لاکر جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس کی آنتیں فوراں پیٹ سے نکل کر آگ میں گر پڑیں گی پھر وہ انہیں پیسے گا یعنی ان کے گرد چکر کاتے گا جیسے پن چکی کا گدہ آٹا پیستا ہے تو دوزکی یہ دیکھ کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے اے فلان تیرا کیا حال ہے یعنی یہ تو کیا کر رہا ہے کیا تم ہم کو نیک کام کرنے اور برے کام سے باز رہنے کا حکم نہیں دیتا تھا وہ کہے گا ہاں میں تم کو نیک کام کا حکم دیتا تھا اور خود اس کو نہیں کرتا تھا اور برے کام سے تم کو روکتا تھا اور خود اس کو کرتا تھا بخاری مسلم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ اس خدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی اس خدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دوسروں کو عمر و نہیں کرنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا موجب عذاب ہے لیکن یہ عذاب عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے عمرو نہیں کی وجہ سے نہیں ہے اس لیے کہ اگر عمرو نہیں بھی نہیں کرے گا تو دو واجب ترق کرنے کے سبب اور زیادہ مستحق عذاب ہوگا اور اسی بابو العمر بالمعروف کے شروع میں فرماتے ہیں کہ یعنی عمر بالمعروف کے واجب ہونے میں خود عامر کا بھی عامل ہونا شرط نہیں ہے بلکہ بغیر عمل بھی عمر بالمعروف جائز ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو عمر بالمعروف کرنا واجب ہے اور دوسرے کو عمر بالمعروف کرنا دوسرا واجب ہے اگر ایک واجب فوت ہو جائے تو دوسرے واجب کا چھوڑنا ہرگز جائز نہ ہوگا اور وہ جو قرآن مجید پارہ 28 میں لِمَا تَعْقُلُونَ مَا لَتَفْعَلُونَ آیا ہے اگر اسے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے بارے میں تسلیم بھی کر لیا جائے تو عمل نہ کرنے پر زجر و توبیخ مراد ہے نہ کہ کہنے پر ہاں اس میں شک نہیں ہے کہ اگر حدوی عمل کرے تو بہتر ہے اس لیے کہ ایسے شخص کا عمر بالمعروف کرنا اثر نہیں کرتا جو حدوی عمل ہے انتباہ عمر بالمعروف کی چند صورتیں ہیں اگر غالب گمان ہو کہ نصیت کو قبول کر لیں گے اور برائی سے رک جائیں گے تو ایسی صورت میں نصیت کرنا واجب ہے خاموش رہنا جائز نہیں اور اگر غالب گمان ہو کہ نصیت کرنے پر لوگ برا بھلا کہیں گے یا مار پیٹ کریں گے جس سے دشمنی اور عداوت پیدا ہوگی تو ان صورتوں میں خاموش رہنا افضل ہے اور اگر مار پیٹ کو سبر کر لے گا تو مجاہد ہے ایسے شخص کو عمر بالمعروف ونہی ان المنکر میں کوئی حرج نہیں اور اگر جانتا ہے کہ نصیت قبول نہ کریں گے اور مار پیٹ وگالی گلوش کا اندیشہ بھی نہیں تو نصیت کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے اور بہتر یہ ہے کہ اس صورت میں نصیت کرے برائی دیکھنے والے پر لازم ہے کہ اس سے روکے اگرچہ وہ خود اس برائی میں مبتلا ہو اس لیے کہ شرعہ نے برائی سے بچنا اور دوسرے کو اس سے روکنا یہ دونوں باتیں لازم کی ہیں تو برائی سے نہ بچنے پر روکنے سے بری الزمان نہیں ہوگا جیسا کہ فتاوہ ہندیہ جل پنجم سواد تین سو نو میں ہے علم کا باب سیکھنا ہزار نوافل سے افضل حضرت سعیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر تم صبح کے وقت کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے نئے سو نوافل پڑھنے سے افضل ہے اور اگر تم صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھ لو چاہے اس پر عمل کیا گیا یا ابھی عمل نہ کیا جائے یہ تمہارے لئے ہزار رکعات نوافل پڑھنے سے افضل ہے توقل حضرت عمر بن الاس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توقل کرے اور اپنے تمام کاموں کو خدا تعالیٰ کے سپورت کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہے ابن ماجہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم لوگ خدا تعالیٰ پر توقل کر لو جیسا کہ توقل کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں ترمزی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینے اور مال کو ضائع کر دینے کا نام ترک دنیا نہیں ہے بلکہ دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ جو کچھ مال و دولت تیرے ہاتھوں میں ہیں اس پر بھروسہ نہ کر بلکہ اس پر بھروسہ کر جو حدا تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے ترمزی حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کے ہر کام میں بھلائی ہے اور یہ شرف مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے اگر اسے خوشی کا موقع نصیب ہو اور اس پر خدا تعالیٰ کا شکر بجار لائے تو اس میں اس کے لئے بہتری ہے اور اگر کبھی مسئبت پہنچے اور وہ اس پر سبر کرے تو اس میں بھی اس کے لئے بہتری ہے مسلم حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نیک بختی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہے اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے بھلائی مانگنا چھوڑ دے اور آدمی کی بدبختی یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو کچھ مقدر فرما دیا ہے وہ اس پر عزردہ ہو احمد رمزی بغیر علم کے فتوہ دینا کیسا تاجدار رسالت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سراپہ عبرت ہے یعنی جس نے بغیر علم کے فتوہ دیا تو اس کا گناہ فتوہ دینے والے پر ہے نرمی حیاء اور خسن خلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حدا تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے مسلم حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم کیا جاتا ہے وہ دوسرے لفظوں میں بھلائی سے محروم کیا جاتا ہے مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شرم و حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والا جنت میں جائے گا اور بے حیائی و فہش گوئی برائی کا حصہ ہے اور بلائی والا دوزخ میں جائے گا احمد ترمزی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حیاء کی ساری قسمیں بہتر ہیں بخاری مسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اور حیاء دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں تو جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے بے حقیق حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حسن احلاق کے قدروں کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں میں کامل الامان وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں ابو دعوت طالب علم طالب علم دین کو کوئے کا منڈک کہنا دینی طالب علم یا عالم دین کو بنظر حکارت کوئے کا منڈک کہنا کیسا ہے کفر ہے مولوی لوگ کیا جانتے ہیں کہنا کیسا ایک شخص نے کسی بات پر حکارت کے ساتھ کہا مولوی لوگ کیا جانتے ہیں اس کا اس طرح کہنا کیسا کفر ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل السنت مولانا شاہ احمد امام احمد رضا خان اللہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں مولوی لوگ کیا جانتے ہیں کہنا کفر ہے جبکہ علماء کی تخطیر مقصود ہو حسنہ اور مسکرانہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاة والتسلیم نے فرمایا کہ زیادہ نہ ہسو اس لیے کہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے احمد ترمزی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم لوگ ان حقیقتوں کو جان لو جنہیں میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ رو اور کم ہسو بخاری شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاة والتسلیم کو ایسا کھل کر ہستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کا تعلو نظر آ جائے آپ صرف تبسم فرمایا کرتے تھے بخاری فضائل سید المرسلین علیہ الصلاة والسلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ میں خاتب النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاة والتسلیم نے فرمایا کہ رسولوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ کے تائیں اس وقت خاتب النبیین لکھا گیا جبکہ حضرت عادم علیہ السلام اپنی گندی ہوئی مٹی میں تھے یعنی ان کا پتلہ اس وقت تک تیار نہیں ہوا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاة والتسلیم نے فرمایا کہ اس درمیان میں کے سو رہا تھا میں نے دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائیں گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ عطا ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ عطا ہوا تھا روب سے میری مدد فرمائی گئی اور مجھے ساری زمین کی کنجیاں عطا ہوئیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول کریم علیہ الصلاة والتسلیم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں گا اور میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا اور سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی اور مجھے اس پر فخر نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے کہا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے تئی میں اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ عزت اور بزرگی والا ہوں ترمزی دارمی مشکوہ سوات پانچ سے چودہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاندری رات میں دیکھا تو کبھی میں حضور کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی چاند کی طرف حضور اس وقت سرخ لباس پہنے ہوئے تھے تو آخر میں نے فیصلہ کیا کہ وہ چاند سے بڑھ کر حسین ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ روشن اور چمکدار تھا اور حضور کا پسینہ گویا موتی تھا اور کسی دیباج و ریشم کے کپڑے کو میں نے حضور کی مبارک ہتھیلیوں سے نرم نہیں پایا اور میں نے کوئی ایسا مشک و انبر نہیں سنگا جس کی خوشبو حضور کے جسم مبارک کی خوشبو سے بڑھ کر ہو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی راستے سے گزرتے پھر حضور کے بعد جو بھی اس راستے سے گزرتا تو حضور کے پسینے کی خوشبو محسوس کر لیتا کہ حضور ادھر سے تشریف لے گئے ہیں انتبا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسا روشن و تابناک تھا کہ بقول راویان حدیث آپ کے چہرے میں چاندوں سورج تیرتے تھے جس نے بحالت ایمان ایک بار چہرہ دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا جو نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے سر مبارک بڑا اور بزرگ تھا جس سے ستوت و عظمت تپکتی تھی اور جو خشیتِ الٰہی سے ہر وقت جھکا رہتا تھا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ کوتا مگر انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تو سب سے انچے نظر آتے جسم پاک نورانی تھا اس لیے اس کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں پڑتا تھا اور نہ چاندنی میں جسم پر مکھی کبھی نہیں بیٹھی موہ مبارک کچھ بل کھائے ہوئے تھے جو اکثر کندے تک لٹکتے رہتے تھے اور جب کبھی چہرہ انور پر بکھر جاتے تو وززہ واللیل اذا سرجا کی تفسیر بن جاتے داڑی شریف گھنی تھی اور چہرہ انور اس کے گھیرے میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آبنوسی رہل پر قرآن مجید رکھا ہو ناک سڈول اور پتلی قدرے اٹھی ہوئی جو اچانک دیکھنے پر شولہ نور معلوم ہوتی تھی سینہ مبارک کشادہ تھا جس میں ناف تک بالوں کی ایک ہلکی تحریر تھی شکم مبارک کی سطح سینے کے برابر تھی جسے چار بار فرشتوں نیر چاک کر کے علم و حکمت کا نور بھرا تھا اسی کی شان میں عالم نشرح کی آیت اتری گردن شریف نہائیت لطیف و شفاف تھی گردن شریف نہائیت لطیف و شفاف تھی وقول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو چاندی کی ڈھلی ہوئی تھی پشانی کشادہ اور صبح عزل کی طرح روشن تھی جسے لوگ چاند کا ٹکڑا کہتے تھے جو راتوں کو خدا تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز رہا کرتی تھی گوش مبارک نہائیت موضوع اور صبح دوروں نزدیک سے یکسا سنتے تھے وہ وحوش وطیور کی بول چال اور شجر و حجر کی زبان حال سے باہور دندانے مبارک موتیوں سے زیادہ چمک دار جن سے مسکراتے وقت روشنی پھوٹ پڑتی اور درو دیوار چمک اٹھتے تھے پشت مبارک ہموار اور سفید و شفاف تھی جیسے چاندی کی ڈھلی ہوئی جس پر شانوں یعنی کندوں کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر ابری ہوئی مہر نبوت تھی آنکھیں سیاہ و سرمگی اور پلکیں بڑی تھی جو ہر وقت غیب کا مشاہدہ کرتی تھی اور آگے پیچھے یکساں دیکھتی تھی ساری کائنات میں صرف انہی آنکھوں نے خدا پاک کو بے ہجاب دیکھا تھا دست مبارک کشادہ اور پرگوشت تھا جو مسافہ کرتا اس کا ہاتھ موتر ہو جاتا انہی ہاتھوں کو خدا تعالی نے اپنا ہاتھ فرمایا تھا انگلیاں لمبی اور بخشش و عطا کے لیے پھیلی ہوئی رہتی تھی جن کے بیچ سے ضرورت کے وقت پانی کا چشمہ ابلنے لگتا تھا اور جن کے اشارے سے چاند کا شینہ شک ہوا اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا پنڈلیاں ہموار اور شیشے کی طرح لطیف و شفاف تھیں کلائیاں قدر لمبی اور گداز رنگ نکھرا ہوا صاف و شفاف تھا عبر و محراب حرم کی طرح کماندار تھے عبرو محراب حرم کی طرح کماندار تھے جن سے مقام کعب کوسین کا راز آشکار تھا لب مبارک گلے قدس کی پتیوں کی طرح پتلے پتلے اور گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ نرم و نازک جن کی جنبش پر کارکرانے قضاء و قدر ہر وقت کان لگائے رہتے تھے آواز انتہائی دلکش و شیری کے دشمنوں کو بھی پیار آ جائے اور اتنی بلند کے فاران سے گنجے تو ساری دنیا میں پھیل جائے رحمت و کرم کے موقع پر گلو لالا کے جگر کی تھنڈک اور کبھی غیرت حق کو جلال آ جائے تو پہاڑوں کے کلیجے دہل جائیں گریہ مبارک سسکتی ہوئی دبی دبی آواز خشیتِ الہی کے غلبے سے سیاہ کار امت کے غم میں رکت انگیز آیتیں پڑھ کر اور شبینہ دعاوں میں بھیگی بھیگی پلکوں پر آنسوں کے جھلکتے ہوئے موتی خسی انتہائی مسررت و شادمانی کے موقع پر لبوں پر صرف ایک خلقہ سا تبسم پھیل جاتا نور کی ایک کرن پھوٹ تھی اور درو دیوار روشن ہو جاتے اسی روشنی میں ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوئی تلاش کر لی تھی پسینہ مبارک انتہائی خوشبودار اور اترنگیز تھا جدر سے گزر جاتے فضا موتر ہو جاتی بغل شریف کے پسینے سے ایک دلہن موتر کی گئی تو پشت در پشت اس کی اولاد میں خوشبو کا اثر تھا لعاب دہن زخمیوں اور بیماروں کے لیے مرہم شفا تھا کھاری کوئیں اس کی برکت سے شیرین ہو جاتے شیر خوار بچے کے موں میں پڑ جاتا تو دن بھار ماں کے دودھ کے بغیر آسودہ رہتے الگرس ان کے ہر موں پہ دائم درود ان کی ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام آلہ حضرت بریلوی حضور کے مثل کوئی نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات دن پہ در پہ روزے رکھنے سے منع فرمایا تو ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارس کیا یا رسول اللہ آپ تو رات دن پہ در پہ روزے رکھتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میرے مثل تم میں کون ہے بے شک میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے کھلاتا پلاتا ہے حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول انی آبیتو یتعیمونی ربی ویسکینی کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے وہ طاقت دیتا ہے جو اوروں کو کھا پی کر حاصل ہوتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان میں رات دن پہ در پہ روزہ رکھا تو لوگوں نے بھی رات دن پہ در پہ روزہ رکھا تو حضور نے لوگوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا عرض کیا گیا حضور تو رات دن پہ در پہ روزہ رکھتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ میں تمہارے مثل نہیں ہوں میں کھلایا اور پلائیا جاتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ رات دن پہ در پہ روزہ مت رکھو صحابہ نے عرض کیا حضور تو رات دن پہ در پہ روزہ رکھتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ میں تمہارے مثل ہرگز نہیں ہوں بے شک میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے انتباہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مثل بشر نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ انبیاء سابقین لحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے زمانے کے کفار اپنے مثل بشر کہا کرتے تھے جیسا کہ پارا بارا رکوتین میں ہے یعنی حضرت نور علیہ السلام کی قوم نے کافروں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے ہی مثل بشر سمجھتے ہیں اور پارا تیرہ رکوت چودہ میں ہے یعنی کافروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے ہی مثل بشر ہو اور پارا انیس رکوت بارا میں ہے یعنی کافروں نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے ہی مثل بشر ہو اور پارا انیس رکوت چودہ میں ہے یعنی کافروں نے حضرت شویب علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے ہی مثل بشر ہو ان آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انبیاء انبیاء اکرام علیہ السلام کو از راہ توہین اپنے مثل بشر کہنا کافروں کا شیوہ ہے میراج حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ایک براک لائے گیا یہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا جس کا قد گدھے سے انچا اور خچر سے نیچا تھا اس کا قدم اس مقام پر پڑھتا تھا جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے حضور نے فرمایا تو میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس میں آیا حضور نے فرمایا تو میں نے براک کو اس خلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے حضور نے فرمایا پھر میں مسجد میں داہل ہوا اور دو رکعہ نماز پڑی پھر باہر نکلا تو جبریل میرے پاس ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ دودھ کا لائے میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت اسلام کو اختیار کر لیا پھر جبریل مجھ کو آسمان کی طرف لے چلے جبریل نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں فرمایا میں جبریل ہوں پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں انہوں نے کہا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پھر پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے فرمایا ہاں بلایا گیا ہے پھر آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے مجھے مرحبہ کہا اور میرے لیے دعا خیر فرمائی پھر جبریل مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے چلے انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں فرمایا میں جبریل ہوں پھر پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں فرمایا سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پھر پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے فرمایا ہاں بلایا گیا ہے حضور نے فرمایا پھر آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو میں نے دو خالہ ذات بھائیوں یعنی عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن ذکریہ علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے مجھے مرحبہ کہا اور میرے لیے دعا خیر فرمائی پھر جبریل مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے چلے انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں فرمایا میں جبریل ہوں پھر پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں کہا سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے فرمایا ہاں بلایا گیا ہے پھر آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا وہاں مجھ کو یوسف علیہ السلام نظر آئے جنہیں سارے جہان کا آدھا حسن عطا فرمایا گیا ہے انہوں نے مجھے مرحبہ کہا اور میرے لیے دعا خیر فرمائی پھر جبریل مجھے چوتھے آسمان کی طرف لے چلے تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا پوچھا گیا یہ کون ہے فرمایا میں جبریل ہوں کہا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں فرمایا سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں فرمایا ہاں بھلایا گیا ہے تو آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو میں نے عدریس علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے مرحبہ کہا اور میرے لیے دعا خیر فرمائی جن کے بارے میں حدایتالہ نے فرمایا کہ اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا پھر جبریل مجھے پانچ میں آسمان کی طرف لے چلے تو انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے فرمایا تو پوچھا گیا یہ کون ہے فرمایا میں جبریل ہوں پھر پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے فرمایا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پھر کہا گیا ان کو بھلایا گیا ہے فرمایا ہاں بھلایا گیا ہے تو ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا تو اچانک مجھ کو حرون علیہ السلام نظر آئے انہوں نے مرحبہ کہا اور میرے لیے دعا خیر فرمائی پھر جبریل ہم کو چھٹے آسمان کی طرف لے چلے انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا پوچھا گیا یہ کون ہے فرمایا میں جبریل ہوں پھر پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے فرمایا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کہا گیا ان کو بھلایا گیا ہے فرمایا ہاں بھلایا گیا ہے تو آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے مرحبہ فرمایا اور میرے لیے دعا خیر کی پھر جبریل ہمیں ساتھ میں آسمان کی طرف لے چلے تو انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا یہ کون ہے فرمایا میں جبریل ہوں پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے فرمایا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پھر پوچھا گیا اور ان کو بھلایا گیا ہے فرمایا ہاں بھلایا گیا ہے تو ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو بیعت المامور سے اپنی پیٹ کی ٹیک لگائے ہوئے تھے اور بیعت المامور میں روزانہ ستر ہزار ایسے فرشتے داہر ہوتے ہیں جو دوبارہ نہیں آتے یعنی روز نئے نئے فرشتے آتے ہیں پھر مجھ کو صدرت المنتحہ پر لے گئے اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے مثل ہیں اور اس کے پھل بڑے مٹکوں کی مانند ہیں تو جب صدرت المنتحہ کو خدایتالہ کے حکم سے ایک چیز نے ڈھانپ لی تو اس کا رنگ بدل گیا خدایتالہ کی مخلوقات میں سے کوئی اس کی خوبصورتی بیان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا پھر خدایتالہ نے میری جانب وحی فرمائی جو کچھ وحی فرمائی پھر اس نے رات اور دن میں پچاس نمازیں میرے اوپر فرض فرمائی میں واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے پوچھا آپ کے پروردگار نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے میں نے کہا رات دن میں پچاس نمازیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار کے پاس جا کر تخفیف کی درخواست پیش کریں اس لیے کہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی میں نے بنی اسرائیل کی آزمائش کی ہے اور اس کا امتحان لیا ہے حضور نے فرمایا تو میں نے واپس جا کر ارس کیا اے میرے پروردگار میری امت پر آسانی فرما تو خدایتالہ نے میری امت سے پانچ نمازیں کم کر دی میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا مجھ سے پانچ نمازیں کم کر دی گئی ہیں انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی آپ پھر اپنے پروردگار کے پاس جا کر تخفیف چاہیں حضور نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا اور نماز کی تخفیف کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حدایتالہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اور دن کی کل پانچ نمازیں ہیں ہر نماز کے لئے دس نمازوں کا سواب ہے تو وہ پانچ نمازیں سواب میں پچاس نمازوں کے برابر ہیں جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو نہ کیا تو صرف ارادہ ہی سے اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر کر لیا تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو شخص برے کام کا ارادہ کرے اور اس کو نہ کرے تو کچھ نہیں لکھا جاتا اور کر لیا تو اس کے لئے ایک برائی لکھی جاتی ہے حضور نے فرمایا اس کے بعد میں اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس جا کر اور تخفیف چاہیں تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے رب کے پاس نماز کی تخفیف کے لئے اتنی بار حاضر ہوا ہوں کہ اب مجھ کو وہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب قریش نے واقعہ میراج کی بابت میری تقذیب کی تو میں ان کے سوالات کا جواب دینے کے لئے مقام حجر میں کھڑا ہوا تو خدا تعالیٰ نے بیعت المقدس کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا میں بیعت المقدس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی نشانیوں کے بارے میں قریش کے سوالات کا جواب دے رہا تھا بخاری مسلم انتبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاکتے میں میراج جسمانی ہوئی تھی اس لیے کہ اگر میراج منامی یا روحانی ہوتی تو کفار قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہ جھٹلاتے اور نہ باز زیفل ایمان مسلمان مرتد ہوتے شرع اقائد نصفی سواد ایک سو پانچ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاکتے میں جسمانی میراج ہونا برحق ہے مکہ موظمہ سے بیعت المقدس تک کی سیر کا انکار کرنے والا کافر ہے اور آسمانوں کی سیر کا انکار کرنے والا گمراہ بددین ہے عشاء علمات جل چھارم سواد پانچ ستائیس میں ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اثرہ ہے اور مسجد اقصہ سے آسمان تک میراج ہے اثرہ نصف قرآنی سے ثابت ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور میراج احادیث مشہورہ سے ثابت ہے اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بددین ہے اور شرع اقائد نصفی سواد سو میں ہے یعنی حالت بیداری میں جس میں اثر کے ساتھ آسمان اور اس کے اوپر جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے جانا احادیث مشہورہ سے ثابت ہے اس کا انکار کرنے والا بددین ہے اور اسی کتاب کے سواد ایک سو ایک پر ہے یعنی مسجد حرام سے بیعت المقدس تک رات میں سیر فرمانا قطعی ہے قرآن مجید سے ثابت ہے اس کا منکر کافر ہے اور زمین سے آسمان تک سیر فرمانا احادیث مشہورہ سے ثابت ہے اس کا منکر گمراہ ہے اور سعید الفقہ حضرت ملہ جیمن رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی مسجد اقصہ تک مراج قطعی ہے قرآن سے ثابت ہے اور آسمان دنیا تک حدیث مشہور سے ثابت ہے اور آسمانوں سے اوپر تک احاد سے ثابت ہے تو پہلے کا منکر قطعی کافر ہے اور ثانی کا بددین گمراہ ہے اور تیسرے کا منکر فاسق ہے حضور سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں جسم اثر کے ساتھ ایک بار اور خواب میں کئی بار مراج ہوئی اشار علمات جل چارم سوات پانچ ستائیس میں ہیں یعنی مراج خواب میں ہوئی تھی یا بیداری میں اور ایک بار ہوئی تھی یا بار بار اس باب میں علماء کے اقوال مختلف ہیں صحیح اور جمہور علماء کا مختار یہ ہے کہ مراج کئی بار ہوئی تھی اور ایک بار بیداری میں اور کئی بار خواب میں پھر دو سطر کے بعد فرمایا کہ یعنی تحقیق یہ ہے کہ مراج ایک بار حالت بیداری میں جسم اثر کے ساتھ ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اور وہاں سے آسمان تک اور آسمان سے جہاں تک کہ حدای طالع نے چاہا اگر واقعہ مراج خواب میں ہوتا تو اس قدر فتنہ و فساد اور شور و گوگا کا باعث نہ ہوتا اور کافروں کے جھگڑنے اور بعض مسلمانوں کے مرتد ہونے کا سبب نہ بنتا اور تفسیر خازن جلد راب سواد ایک سو چونتیس میں ہے یعنی حق وہی ہے کہ جس پر کثیر صحابہ اکابر تابعین اور عامہ متاخرین فقہ محدثین اور متقلمین ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ مراج ہوئی اور حضرت ملہ جیبن رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی صحیح یہ ہے کہ مراج جاکتے میں جسم اثر کے ساتھ ماں روح کے ہوئی اہل سنت اور جماعت کا یہی مسلک ہے تو جس نے کہا کہ مراج صرف روح کے ساتھ ہوئی یا صرف خواب میں ہوئی تو وہ بددین گمراہ گمراہ گو اور فاسق ہے اس آوڈیو کے لئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی آوڈیو میں آگے کانٹینیو کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ